موسیقی Praise the Lord آج کی اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب کو Welcome کرتے ہیں جس کا خوبصورت نام خداون نے ہمیں بخشا ہے It's your time It's your time یہ آپ کا وقت ہے خداون کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ آپ کا وقت ہے خداون کے کلام کو سننے کے لیے یہ آپ کا وقت ہے اپنی شفا اپنے موت ذات کو پانے کے لیے آج کی اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب دیکھنے والوں کو ہم Welcome کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے جتنے آرڈینس ہیں ان سب کو بھی اس خوبصورت پروگرام میں ہم Welcome کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پروگرام کا آگاز ایک بار پھر ہم دعا کے ساتھ کریں گے اور آج یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں موجود خدا کے بزرگ خادم پاسٹر منظور برکت ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آگاز دعا سے کریں ہیلیلیہ خداون کے لوگوں آؤ ہم خداون کے آگے چکیں اور سجدہ کریں کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ شینشاہوں کا شینشاہ شاہ عظیم ہے جو ہم سب پر رحم کرتا جو ہم سب پر کرم کرتا اور ہم سب کو اپنی تسلی اپنی تجلی اپنی موری سے بھرتا ہم اس کا شکر کرتے ہیں خداون کے لوگوں آج جب ہم اس کے قدموں میں چکے ہوئے ہیں اپنی دل کا حال اس پر کھوڑ دو کیونکہ آج وہ ہر ایک کی ایک ایک صورت کو پورا کرے گا آج وہ ہر ایک کی ایک اچھا کو پورا کرے گا کیونکہ وہ خداون کا خداون بادشاہوں کا بادشاہ دیالو شینشاہ ہے جب جو کوئی بھی اس کے پاس آتا عبدی نجات پاتا عبدی خوشی پاتا عبدی مموری پاتا کیونکہ وہ صدا ممور کرنے میں ہمیشہ تک تیار ہے جب ہم اپنا آپ ہر چیز تن من دن خیال سوچوں کو کامل طور پر اس کے آگے انہیں ڈیل دیں گے تاکہ ہمیں کوئی دنیاوی خوش تک نہ رہے کوئی شتہ نہیں تک کوئی ابریسی چیز آپ کو کوئی چھوٹ تک نہ سکے خدا بات اس چارتر تیری اس پاک حیکل کے چارتر وہ تیرے پاک خون کو لگاتے ہیں تیری ہیچ آف ہر لگاتے ہیں اس جہاں پر تیرا گھرہ بٹھارجے اس جہاں پر تیری پاک روح کی ممولی چھمش کرے تمام ملکوں تمام سلطنوں سے تیری ہیں بادشاہ تیرے ہیں ساری قومیں تیری ہیں یہ سب تیرے آگے سیدھا یہ کلام یہ باتیں یہ دعا ہر جہاں جہاں بھی پہنچے ایک ایک کو برکت دے ایک ایک کو شانتی دے ایک ایک کو اپنی تبینان سے ممول کر ایک ایک کو اپنی طاقت سے ممول کر یہ جانے کہ ایک ملک ابا یہ تمام بیٹے بیٹیاں جن کو تیرے نام دے کے بلایا ان سب کو تیرے کبھی مصبوط تھا تمہیں دیتے ہیں آج تیرے ان کے ساتھ ہو جا ان کی کمک تو بن جا ان کا آسرہ تو بن جا ان کا بروسہ تو بن جا ان کا سہارہ تو بن جا ان کی اجپناگہ تو بن جا تاکہ یہ جانے کہ تیرے سب کچھ دینے والا خدا تن من دولت ہر چیز دینے میں تیرے میں تیرے کادر خدا ہے آج تیری بارگاہ سے ہر کوئی ممور ہو کے جائے آج تیری بارگاہ سے ہر کوئی اپنے من کی منشاہ پا کے جائے آج تیری بارگاہ میں اسمان سے کھل کے انہیں بھرتے دے یہ سب کچھ تیرے خداوند یسونہ سی کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا خدا کے بیٹے بیٹیوں نے کہا یسونہ سی کے نام میں آمین آمین گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس یو مور اور مور وار آل تا ٹائم پریز دہ لارڈ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس پیاری دعا کے ساتھ خداوند نے ہمیں برکت دی خداوند نے ہمیں اٹھایا خداوند نے ہمیں ہوسطہ دیا خداوند نے ہمیں بڑھایا اور خداوند نے اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرنے کے لیے یہاں رکھا کہ ہم یسو کے نام کو جلال لیں آئے چند لمحہ کے لیے ہم فرائیڈے کے میسیج کی طرف جائیں گے اور اس کلام کو دنیں گے اور اس کلام کے وسیرہ سے خداون نے اپنا جلال ظاہر کیا آج کا ٹاپک جو ہے بہت خوبصورت ٹاپک ہے بیپٹیزم آف ہولی سپیرٹ اینڈ فائر پاکرو کا ببتسمہ پاکرو اور آگ سے دینے والا ببتسمہ خداون یسو ہمیں پاکرو اور آگ سے ببتسمہ دینا جانتا ہے آئے ہم خداون کے پاکلام میں دیکھیں گے مقدس متی رسول کے انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی گیارویں آئے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا بہت خوبصورت بات کہ خداون کے پاکلام میں یہاں نہ ببتسمہ دینے والا دریائے یردن میں کھڑا ہے تھنڈے پانی میں کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو توبہ کی منادی کر رہا ہے اور لوگوں کو ببتسمہ دے رہا ہے وہ دریائے یردن میں کھڑا ہے اور دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ تھنڈے پانی میں کھڑا ہے لیکن اس جگہ پہ ہمارا خداون یسو کھڑا ہے جو کہ آگ کے دریائے میں کھڑا ہے لیکوڈ فائر میں کھڑا ہے خداون یسو آگ کے دریائے میں کھڑا ہے جس کے بارے میں یہاں نہ بتا رہا ہے کہ جو میرے بات آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک بیپٹائزر دوسرے بیپٹائزر کو انٹرڈیوش کر رہا ہے رسولوں کے امال اس کا دوسرا بات اس کی پہلی آیت سے لے کے چوتھی آیت تک میں پڑھوں گا جب عیدہ پہنتی کاس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناتہ ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی رہی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہ رہی اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور گہر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی بہت خوبصورت بات ہے بہت ہی خوبصورت خداون کا کلام ہے بہت خوبصورت خداون کی یہ باتیں ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ خداون کا جو جو پاکرو کا جو انٹروڈکشن ہے جو پاکرو کا جو نزول تھا اس کائنات پہ اس دھرتی پہ اس کے آنے سے پہلے ایک زور سی آندھی کا سناتہ تھا the mighty rushing wind یہ سے انگلیش میں کہتے ہیں the mighty rushing wind زور کی آندھی کا سناتہ تھا یہ پاکرو کا انٹروڈکشن تھا اس زمین کے اوپر اور جب آندھی آتی ہے تو وہ آندھی جو ہے سب کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے اور خداون کے کلام میں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خداون کے پاکرو کے لیے ہمیں ایکموسفیر بنانا چاہیے بہت اچھی بات ہے خداون کا پاکرو جس کو جس طرح گائیڈ کرے اسی طرح رہنا چاہیے لیکن خداون کے کلام میں کسی ایکموسفیر کے بارے میں نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہے کہ ایک زور کی آندھی کا سناتہ آیا the mighty rushing wind اس میں کوئی بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو ایکموسفیر بنانا چاہیے کہ آپ کو پاکرو کدس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اٹموسفیر بنانا چاہیے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک زور کی آندھی کا سناتہ یعنی کہ mighty rushing wind جس میں انسان اپنی جان کو بچانے کے در پہ رہتا ہے اور آج خداون جو ہے مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے آج جو ہے خداون مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ زور کی آندھی کا سناتہ آیا تو آیا کیوں کسی نے کبھی سوچا ہے کہ زور کی آندھی کا سناتہ آیا تو آیا کیوں اور جو زور کی آندھی کا سناتہ ہے وہ اس آگ کی جگہ پہ آنے سے پہلے اس سارے ایش کو اور اس سارے ٹریش کو اس پوری جماعت سے اس نے دور کر دیا ہالیلویہ کا سناتہ ہوتا ہے پھڑتی ہوئی زبانیں پاک روح کی آگ کو اسمان سے نازل کیا یہ کوئی لوٹری نہیں کہ سو میں سے ایک کو ملے گی یہ کوئی لکی ڈرو نہیں کہ دو یا تین لکی بھی نہ رہوں گے خداوند ہمارا خوشی سے دینے والا خدا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں خوشی سے اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے ہالیلویہ خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی نے اسمان پہ اس پوری جماعت کے سروں کو گنا ہوگا کہ یہ جو سر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک سو بیس ہے کسی نے کاؤنٹ تو کیا ہوگا اسمان پہ کسی نے تو کاؤنٹنگ کی ہوگی کہ کتنی زبانیں اسمان سے زمین پہ آ رہی ہیں کتنے لوگ ہیں ایچلی وہ پانچ سو لوگ تھے جس میں سے ایک سو بیس رہ گئے اور وہ ایک سو بیس جو وہاں پہ بیٹھے تھے جن میں عورتیں بھی تھیں جن میں بمرد بھی تھے اور کسی نے اسمان پہ کاؤنٹ کیا کہ آج جو ہے یہاں پہ ایک سو بیس لوگوں کی جماعت اور آج بھی خداوند یہاں پہ ساڑھے تین سو چار سو لوگوں کے ہیڈ کو کاؤنٹ کر رہا ہے سب سے پہلی کنڈیشن کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پاک روکا ببتسمہ لے سکتے ہیں ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں ہم تو بڑے ہی گلتیاں خطائے کرتے ہیں ہمیں تو ملی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ان لوگوں کو ملتا ہے جو چو بیس گھنٹے دعائے کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں چر جاتے ہیں یہ انہی لوگوں کے لئے ہمارے لئے نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ اپنے اندر اس بات کو اس ایمان کو رکھیں گے کہ میرے سارے گناہوں کو خداون نے اپنے لہو سے دھو کے پاک اور صاف کر دیا ہے تو دوسری بات جو ہے آپ اس پاک روح کے لئے کالیفائی کر جاتے ہیں جب آپ اپنے اندر اس بات کو رکھیں گے کہ خدا کے پاک روح نے مجھے چھونا ہے اور میں جلدی سے اپنے آپ کو برے کے لہو سے دھولوں صاف کر لوں تاکہ میں اس چیز کے لئے کالیفائی ہو جاؤں اور دوسری بات جو ہے دوسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے کیونکہ بغیر ایمان جو ہے آپ خدا کی پرستش نہیں کر سکتے آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ خداون آپ کی زندگیوں میں موجزات کرے گا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں خداون وہی پہ آپ کو چھوے گا لیکن پھر بھی ہم آدھے گھنٹے تک باہر تک پاسٹر کے پیچھے جاتے ہیں کہ پاسٹر جی دعا کر دعا لی تک غلط ٹھیک نہیں ہوئے ہمارا ایمان کہاں پر ہے یہ بہت ضروری بات ہے دعا خدا کے خادم کرتے ہیں لیکن آپ کو اس اینڈ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ریسیف کر سکے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں خدایہ 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 پلیز مہربانی کر کے میری سن لے یسو یسو میری سن لے پلیز پلیز خدایہ یہ کام کر دے پلیز پلیز خدایہ یہ کام کر دے پلیز خداون نے سب کچھ تمام کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے دیا آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں جو خداون نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کیونکہ خداون جو ہے آج آپ کو پاک روح سے بفتسمہ دینے کو جب خداون گوھر سے سنیے گا جب آپ خداون کی پاک روح کی آگ سے بھر جائے تو سب سے پہلے اس کے لیے شیعہ کو نہ چھوڑ دینا بہت سے لوگ جب خداون کا پاک روح ان کی زندگی میں آ جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ گھر کو چھوڑ جائتا ہے جب آپ خدا کے گھر سے دور ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو وہ سب سے پہلے ڈان فول ہوگا آپ کی زندگی آج خداون آپ کو جب خدا کا پاک روح آئے گا تو وہ آپ کو نہ کہ صرف گیر زبان سے بفتسمہ دے گا بلکہ کوئی بھی میریکل آپ کی زندگی میں کر دے گا کوئی بھی موجزہ کرنے کی خداون کا پاک روح قدرت رکھتا ہے کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح قصر سے کام کرے گا آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کریں گے جس طرح خدا کے پاک روح نے مجھے سکھایا اور بتایا اسی طرح ہم کریں گے پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے پاک روح سے بھر جائے خداون کوئی بھی میریکل آپ کے زندگی میں کرے گا آپ کی فائنانشل کے میں خداون آپ کو بھرائے گا اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو خداون آپ کی بھوم کو کھول دے گا کیونکہ یہ خداون کے کام ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں تکلیف ہے آپ کے اس کلائی میں درد رہتی ہے تو خداون آپ کو چھوکے کامل طور پر شفا دے گی آپ لوگوں نے صرف ایک ہی لفظ کہنا ہے اور وہ ہے ہالیلویہ ایک بار نہیں کہنا بلکہ کنٹینیوزلی کہتے رہنا ہے ایک بار نہیں کہنا کنٹینیوزلی کہتے رہنا ہے ہالیلویہ اور جتنی زور سے آپ کہیں گے آپ کی مرضی ہے لیکن کہنا ضرور ہے جب آپ کہنا شروع کریں گے تو خداون اپنے نام کو جلال دے گا اور ہم جو سارے خادم ہیں یہاں پہ گہر زبان میں دعا کریں گے تاکہ خداون آپ کو چھوکے آپ کی زندگیوں میں اپنے نام کو جلال دے ہالیلویہ آپ کو شروع کریں گے موسیقی 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 آپ کو چھوکے شفا دے گا کیونکہ خداون بادشاہوں کا بادشاہ قادر مطقی خدا ہے شفا دینے والا خدا ہے اور بھائی کے لاس فائیڈے بیک سائیڈ پہ پین ہو رہی تھی انہوں نے خدا کی اس حکم کو مانا اپنے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا اور ان کی پین اسی وقت خدا ان یسو مسیح کے نام سے چلی گئی پیز در آرڈ آلیلویہ یہ خداون کا کلام ہے میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ خدا کا پاک روح ہے جب خدا کا پاک روح آتا ہے اور آپ اسے اجازت دیتے ہیں اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے تو خداون جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہی پہ آپ کو چھوکے کامل طور پر شفا دیتا ہے کیونکہ شفا دینا خداون کا کام ہے زور دار پانیاں بجائیں یسو کے نام کو جلال دیں یہ میرے بھائی وسیم ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بردن لو ہیں وہ سات سال سے بیمار ہیں اور وہ پچھلے سات سال سے ان کی زبان بند تھی اور یہ پاسٹر جی سے دعا کرواتے رہے ہمارے دونوں پاسٹر جی ان کے لئے دعا کرتے رہے گائے بھگ گائے اور یہ فون پہ بھی دعائیں کراتے رہے پاکستان میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خداون نے ان کی زبان کو کھولا ہے اور وہ خداون کے نام سے بولنا سٹار کر دیا انہوں نے تو زور دار پانیاں بجائیں سکر نام کو جلال دیں پریز دا لارڈ خداون کا شکر ادا کرتے ہیں ان گواہیوں کے لئے کیونکہ انہوں نے اپنے خداون کے اس کلام کو سنا کیونکہ یہ کلام خداون کا ہے اور خدا کا پاک روح اپنے خادم میں سے ہو کے اپنے کلام کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے اور آج خدا کا پاک روح آپ کے لئے بھی اپنی گواہیوں کو اپنے جلال کو اپنی قدرت کو اپنے مسا کو آپ سب کی زندگیوں میں انڈیلنے کی قدرت رکھتا ہے اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود خدا کی بزرگ خادم پاس و منظور برکت وہ آپ سب کے لئے دعا کریں گے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ایمان سے اپنی آنکھوں کو بند کریں ایمان سے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں ایمان سے اپنے گھٹنوں کے بھل جائیں جب خدا کے بزرگ خادم آپ کے لئے دعا کریں گے تو خدا کا پاک روح کسرت سے نہ کہ صرف اس ہال میں نہ کہ صرف اس ٹوڈیو میں نہ کہ صرف یہاں بھی بیٹھے لوگوں کے لئے بلکہ جہاں کہیں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا برکت دے گا آپ کی زندگیوں کو بدلے گا تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں یسو کے گواہ بنیں خدا باپ تو قدرت والا خدا ہے تو نام ممکن کو ممکن کر دینے والا خدا ہے تیرے بیٹے بیٹیاں کامل ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیرے پاس آئے ہیں بڑی آس بڑی امید لیکھیں کیونکہ تو ہی ان کی آس ہے تو ہی ان کی امید ہے تو ہی ان کا جلالی ہے تو ہی ان کا قدوس ہے تو ہی وہ قدرت والا خدا ہے جو اپنی مٹھی کھولتا ہر ایک کو بڑھتا ہے ایون خدا تو چوٹی کو بھی جا کے کھانا دیتا ہے یہ تیرے لوگ تیرے بیٹے بیٹیاں کبھی کسی چیز کے متاج نہ ہوں میرے خدا تیرا کلام کہتا ہے فلپیوں میں کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق اپنے جلال کی دولت سے ہر ایک کو ہر ایک کی اتجاج کو رفع کرے گا تیرے اس کلام کے وسیلہ سے ساری غریبی کی روح میں تجھے یہ سنہ سے محکم دیتا ہوں چھوڑ خدا کے لوگوں کو یہ ساری اور غریبی مفلس کی روح ہمیشہ کے لیے خدا کے لوگوں کو چھوڑ دے اور یسو تیرا رحم تیرا فضل ان پر آجے اور اپنی دولت کے خزانے سے میرے بیڑے بیڑی کی ایک کے مالی مشکلات تو دور کر دے ایک کے بیڑے بیڑے کو ہریالی آجے ایک کے بیڑے بیڑی کی جیول میں تیری قوت آجے ایک کے بیڑے بیڑے کی جیول میں خدا تیرا کامل یہ کی رہا ہے کہ میرا خدا اسمان سے میرے لیے ہر چیز بیچے تیرا وعد ہے کہ حیکل تو تینوں گلے تیرے واسطے مدد اسمان سے میرے بیڑے ایک کے بیڑے بیڑی کیلئے اپنی مدد بھیج دے اپنا تو ان کا مدد بھار جا تو ان کا جیول داتا ہے تو ان کا آن داتا ہے ہر چیز تو نے محیق انہیں امان کی سپر سے معمول کر دے یہ کبھی کسی چیز کے متاج نہ ہوں کبھی کسی چیز کے مسکین متاج نہ ہوں صرف تیرے متاج تیرے جلالی قدرت والد نام میں تجھ پر بروسہ رہا کے تیرے نام کو چومتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں کہ میرا خدا اینڈ ٹائم پر میرے لیے سارے کام کر دیتا ہے دعوت کہتا ہے میں نے اپنے حق طالت سے اپنے خدا سے دعا کی اس نے اسمان سے سن کے میرے لیے سب کچھ کر دیتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ایوب کہتا ہے میں چانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے تُو ہر چیز دینے میں قادر خدا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہر خدا بہت سارے بیٹے بیٹیاں اس وقت تیرے فنینس کے متاج ہیں اسمان سے اپنے فرشتے بیج کے سارے فنینس کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں خدا ہم یہ سنسنے میں کھل دیں بے اشمار بیٹے بیٹیاں خدا ہم رزغار کے لیے متلاشیاں یہ بڑے بے دل ہے ان کی ساری بے دلی کو شاد منی تبدیل کر دیں تیرا بہت ہے روحسی پان دے پکھینے رہن دے ان کو تیری آس ہے تو ہی ان کا مید ہے تو ان کا سہار ہے تو ان کا آسرا ہے تو ان کا یہوا ہے تو ان کا پروائیڈر ہے تو اس سب کچھ ان سارے بیرزغاروں کے لیے تیرا بندہ دعا کرتا ہے یسو ناس کے نامے میں جلی ان کے لیے کام کے درازے کھل دیں اور یہ سارے سارے یسو ناس کے نامے برسارے رزغار ایک اچھا پیکجنے دیں اور تیرے گھر میں آکے گوئی دیں کہ میرے خدا یسو نے میری ایک منشاہ کو پورا کیا کیونکہ تُو سب کچھ پورا کرنے میں قادر خدا ہے تینک اللہ تینک اللہ تُو نے چھولیا تُو نے رحم کر دیا تُو نے کرم کر دیا تیرے مار کھانے سے تیرے بیڑے بیڑے تیرے کامر چنگائی پاری ہے تُو ساری ساری بواسیر کی بیماری کو تُو اپنا کلام ناظر فرما کے ہمیں شوا دیتا ہے اور ہماری چاند کو ہلاکت سے بچاتا ہے تُو نے کہا میں تیرے بیچ میں سے ہر قسم کی آج ہر قسم کی بیماری یہ ساری بواسیر کی بیماری وی بائنڈا وی سیزیو انہی موچیس تینک یو لڑ تیرے بیٹے بیٹیوں پر بڑھا دیا تیرے مار کھانے سے تیرے بیٹے بیٹیوں نے کامر چوا پائیے کیونکہ تیرے وعدے سچے تیرے وعدے اللہ تیارا تشکر خدا تُو نے بہت ساری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں جو اولاد کے لیے ترس دیا ہیں تُو نے کہا نا کہ نہ تم میں بان جو گی نہ عقیم بلکہ وہ بچے والی بان جائے آج یسسرہ سن کے بھوم کھل جائے اور یہ بچے والی یسسرہ سن میں یہ ماما بنے اور ان کا قاون پاپا بنے اور میرے خدا ان کے گھر میں ہریا لیا ہے اور ان کے گھر میں تیری تازگیہ ہے اور یہ خدا نے بچے کو چرم دے اور یسسرہ تیرے نام کو چلا دے تیرے گھر میں جاکے گوئی دے کہ خدا نے یسسرہ ہم پر رحم کر دیا تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر میرے بار شکر میرے بار شکر تیری انمور رحم دو برکتوں بخشو تیرے سارے کلام کی باتوں کے لیے جو تیرے موز سے رکلی وہ لائف ہے زندگی ہے سب کچھ ہے کوئی بھائی سخت مفروض کے فالج کے اٹیک میں ہے یہ سور سے یہ کامل شواب آج ہے یہ سارا فالج کا اٹیک ابھی اور ہمیشہ کے لئے اس میں سے اس کے سارے گناہ ماف کر دے تیرا واحد ہے خدا یہ ہونا بیس واپ اس کی بیس آدمی ہے جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے تیرا بندہ اس کے سارے گناہوں کو خدا تیرے حضور ان کے لئے مافی مانگ دے اس پر رحم کر دے اس پر کرم کر دے اسے ماف کر دے اسے حرم پدی سے ہمیشہ کے لئے ماف کر دے اور اثر نو یہ زندگی شروع کریں اسے توبہ کی تفریق دے یہ تیرے چرموں میں آئیں بہت سارے بھائی جنہوں نے تیری راستبازی پوری لگی بھائیو ابھی خدا کا خاتم کہہ رہا ہے کہ ابھی خدا کی راستبازی کو پورا کر لو خدا کے نام کا ببتسمان لو بھائی بیٹا رون قدس کے نام کا ببتسمان لو اور زندگی پہو قصد کی خدا کی بادشے میں داخل ہونا اور ساری نیکوٹین ساری سوٹے بازی یسو نسو ان کی زندگی میں سجائے سارے خدا تیرے کلام کہتا ہے کہ نشے باز خدا کی بادشے میں یہ جتنے بیٹے ہیں سگرڈ پیتے ہیں یہ جتنے بیٹے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں آج یسو نسو ہمیشہ کے لئے توبہ کر دے اور تیرے نام کو جلال دے ان کی زندگی میں تیرے پاک لوگے پا لگے انہیں توبہ کی تفریق دے آج کے ہماری ایک افریاد ایک ایک درہاست تیری پاک بارگاہ میں بخور کی طرح سلطرین کربانی کی طرح اچھین کربانی کی طرح پہنچی ہم تیرے شکر کرتے ہیں ہم تجھے دھندن کہتے ہیں ہم تجھے مبارک کہتے ہیں ہم تیری چاہ جاکار کرتے ہیں اوہ صدق تیری چاہ جاکار کرے خدا کیونکہ تُو بادشاہوں کا بادشاہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں آمین 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 خداون کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت مکاشفات کے لئے آج جو خدا کے خادم نے آپ کے لئے دعا کی یہ ایک نبوتی دعا ہے ایک پروفٹک دعا ہے کہ خداون نے آج جو بانجھ ہیں ان کی ووم کو خداون نے کھول دیا ہے کیونکہ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے لوگوں کی ان گواہیوں کو سنا کہ جن کے لئے خدا کے بزرگ خادم نے دعا کی خداون نے انہیں نرینہ اولاد بخشی نرینہ اولاد بخشی یعنی ان کو بیٹا بخشا اور آج ہمارا ایمان ہے کہ اس دعا اس نبوتی دعا کے وسیلہ سے خداون نے آپ کی ووم کو کھولا آپ کی ووم کو بلیس کیا اور خداون کے نام کو جلال دینے کے لئے ہم یسو کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے آپ کو چھوے گا اپنے مسہ سے آپ کو چھوے گا اور اپنے جلال کے لئے اپنی گواہی کے لئے آپ لوگوں کے سامنے گواہی دیں گے کہ میرے خداون نے میری زندگی میں یہ موجزات کیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون کے نام کو جلال دیں تو اپنی گواہی کو ریکارڈ کریں اور یہ سکرین پہ دیئے گئے ویٹس ایپ نمبر پہ ہمیں اپلوڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہم بتائیں کہ یسو ہر جگہ پہ موجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ سکرین پہ دیئے گیا فیس بک کی آئی ڈی ہے آپ اپنی ٹیسٹیمنی کو اپلوڈ کر کے ہمیں یہاں پہ بھیجیں تاکہ ہم یسو کے نام کو جلال دیں کہ جب خدا کے خادم نے اس پروگرام میں آپ کے لئے دعا کی تو خداون یسو نے دور دراز کے ممالک میں آپ کو چھوکے شفاہ دی آپ کو چھوکے برکت دی آپ کی زندگی میں موجزات کیے اگر آپ ہمارے ان پروگرام کو جاننا چاہتے ہیں مزید خدا کے بزرگ خادم کے میسیجز کو سننا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گئے یوٹیوب کو دیکھیں ویمیو کو دیکھیں ڈیلی موشن کو دیکھیں اور آپ خداون کے سارے ان موجزات کو سن سکتے ہیں ان گواہیوں کو سن سکتے ہیں اور یسو کے نام کو جلال دیں اگر آپ مزید ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ سکرین پہ دیئے گیا ہماری ویب سائٹ کا آئی ڈی ہے www.powerofholyspirit.com کے نام سے آپ اس میں جائیں آپ کو ہر پیج میں پری ریکویسٹ کا فارم ملے گا آپ اپنی پری ریکویسٹ ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کریں اور یسو ناصری آپ کی زندگیوں میں موجزات کریں کیونکہ خداون یسو ہی موجزات کرنے والا خدا ہے اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو لیکن آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ کنٹینیوسلی ہمارے لئے دعا کریں تاکہ ہم یسو کے نام کو جلال دینے کے لئے ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا کریں اور اس پروگرام کو ہم اسی طرح رن کرتے رہیں تاکہ ہم سب ملکے خدا کے نام کو جلال دینے ملکے آمین موسیقی 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 موسیقی